بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدار ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار شنواری بیف کڑاہی اور وہ بھی پشاوری سٹائل میں بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ ریسیپی اور بہت آسان ہے اس کو بنانا اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں بہت تھوڑے انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں یوز کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ آٹھ سے دس جوے لسن کے ایک ٹکڑا ادرک کا پانچ سے چھے ہری مرچیں پانچ ٹماٹر لیے ہیں ایک کلو بیف لیا ہے یعنی گھائیں کا گوش لیا ہے سب سے پہلے ہم لسن اور ادرک کو موٹا موٹا کوٹ لیں گے اس کو ہم پیسٹ نہیں بنائیں گے اس کو موٹا موٹا کوٹیں گے اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا اور خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی فلیم کو آن کر لیا ہے اور آدھا کب دیکچی میں کوکنگ آئل کا ڈالا ہے اب ہم اس میں کٹا ہوا لسن ادرک ڈال دیں گے اور اس کو سلو فلیم پر فرائے کریں گے جب لسن ادرک کا کلر چینج ہو جائے گا لائٹ گولڈن ہو جائے گا تو ہم اس میں بیف ڈال دیں گے شروع میں یہ پتیلی کے ساتھ چپکے گا اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے جیسے جیسے گوش فرائے ہوگا تو یہ دیکچی کے ساتھ چپکنا چھوڑ دے گا دیکھیں اس نے کڑائی کو چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں نمک اور کالی مرچ ڈالیں گے اور اچھی طرح سے گوش کو فرائے کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ نمک اور کالی مرچ ڈال کر بھی گوش کو فرائے کریں گے اب ہم اس پر کٹے ہوئے ٹاماٹر رکھ دیں گے ٹاماٹروں کو سینٹر سے ہاف کر لیا ہے ان کو گوش کے اوپر سیٹ کر لیں گے اور پتیلی کو کور کر دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھیں گے اور پھر ڈھکن ہٹا لیں گے ٹاماٹروں نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اس کا چھلکہ اترنے لگ گیا ہے اب ہم کسی چمٹے سے اس کا چھلکہ ہٹا لیں گے گوش نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے چھلکہ نکالنے کے بعد ہم گوش کو ٹاماٹر کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے تازے ٹاماٹر بہت جلدی گل جاتے ہیں چمچ کی مدد سے ٹاماٹروں کو تھوڑا سا پریس کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کی بھنائی کریں گے ہمیں ٹاماٹر کا اور گوش کا سارا پانی ڈرائی کرنا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور ہائی فلیم پر ہم اس کا پانی خوش کر دیں گے آپ چاہیں تو شنواری بیف کڑا ہی سیم اسی ریسیپی سے مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں سبز مرچیں کٹی ہوئی ڈالیں گے مرچیں آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ لے سکتے ہیں بھونتے وقت سبز مرچیں ڈالنے سے بہت اچھا فلیور آتا ہے کڑا ہی کا گوشت کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں ایک پین میں تین گلاس پانی بوائل کر لیا تھا اب ہم اُبلتا ہوا پانی گوشت میں ڈال دیں گے گائے کا گوشت گلنے میں زیادہ ٹائم لیتا ہے اس لئے میں نے تین گلاس پانی ڈالا ہے اگر آپ مٹن کے ساتھ یہ بنا رہے ہوں تو آپ تھوڑا پانی لیں گے میں نے تقریباً 35 سے 40 منٹ کے لیے میڈیم ٹوگ لو فلیم پر اس کو کور کر کے پکایا ہے گوشت کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گوشت بہت اچھی طرح گل چکا ہے ٹوٹ رہا ہے گوشت اب ہم اس کا پانی ڈرائے کر لیں گے اگر آپ بیف شنواری کڑائی بنا رہے ہوں اور گوشت گل نہیں رہا ہو تو آپ اس میں پانی گرم کر کے ہی ڈالیں کڑائی ہے یہ نہ تو اس میں گرم مسائلہ استعمال ہوئے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ دوسری لوازمات ڈالی ہیں بہت ہی مزیدار شنواری بیف کڑائی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس پہ ادرک اور دھنیا سبز میرچیں ڈال لیں گے اور اس کو گارنش کر لیں گے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں بہت ہی مزیدار پشاوری شنواری بیف کڑائی تیار ہے آپ کو یقیناً یہ ریسیپی پسند آئے گی اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو اس کو ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس سے ٹرائے کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ